مووی کی ایکسپلینیشن مووی کے شروعات میں ہمیں مووی کا کلائمکس دکھایا جاتا ہے جس میں ہم ایک شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام گیبریل تھا وہ ریسٹورین میں چائے پیتے ہوئے بہت تیزیب سے بات کر رہا تھا تو پہلے ہمیں لگتا ہے کہ گیبریل ہم درشکوں سے بات کر رہا ہے لیکن پھر پتہ لگتا ہے کہ وہ تو سامنے بیٹے دو لوگوں سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے کے دوران ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گیبریل نے ایک بینک کو اپنے قبضے میں کر رکھا ہے اور ساتھ میں اس بینک کے کرمچاریوں کو بھی بندک بنا رکھا ہے اور اب وہ ان دو لوگوں کو دھمکی دیتے ہیں کہ اگر سرکار نے مجھے ایک پلین ائرپورٹ پہ نہ دیا کچھ ملین ڈالر کے ساتھ تو میں ایک ایک کر کے سب ہی بندکوں کو مار دوں گا اور اگر سرکار میری مانگے پوری کرتا ہے تو اس فلم کا کلائمیکس کو چالا گو گا دوسرے فلم کے مقابلے کیونکہ اس میں ویلن بچ کے نکل جائے گا اب سامنے بیٹے دو لوگ گیبریل سے کہتے ہیں اس مووی میں ایک پرابلم ہے کیونکہ یہ ناممکن ہے درشک ہمیشہ اچھی اینڈنگ دیکھنا پسند کرتی ہے اب اصل میں ان دو لوگوں کے کہنے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ سرکار تمہاری یہ شرط نہیں مانے گی گیبریل یہ سن کے وہاں سے جاتے ہوئے ان دو لوگوں میں سے ایک جس کا نام سٹینلی تھا اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے تو سٹینلی بھی اس کے ساتھ جانے لگتا ہے اب دروازے پہ سوارٹ ٹیم بھی اسے جانے دیتی ہے کیونکہ گیبریل کے ہاتھ میں بم کا ریموٹ تھا اب گیبریل بڑے سٹائل سے وہاں سے نکلتا ہے تب ہم آس پاس دیکھتے ہیں جہاں بہت ساری پولیس بم سکوارڈ اور سوارٹ فورس تھی پھر جب گیبریل بینک پہنچتا ہے تو ہم بینک کے کرمچاری دیکھتے ہیں جسے گیبریل نے بندک بنا رکھے تھے اور ان سارے بندکوں کے ساتھ بم باندھا گیا تھا جو صرف اس بینک کی حد تک تھا مطلب اگر کسی بندک نے بینک کی حد پار کی تو وہ بم بلاسٹ ہو سکتا ہے اب گیبریل ایک لڑکی کو اپنے آدمی کے ساتھ باہر بیج دیتے ہیں ان سب کو بم دکھانے اور ڈرانے کے لیے اور ساتھ میں ایک ایف بی آئی افسر جس کا نام روبرٹ تھا جسے گیبریل نے چائے پیتے ہوئے کیفے میں بڑی تیذیب سے دمکی دی تھی اسے فون کر کے بم کی حد بتا دیتا ہے اسی دوران ایک پولیس افسر اس لڑکی کو بچانے اور اس شخص کو گولی مارنے کے آرڈر جاری کر دیتا ہے تو روبرٹ یہ دیکھ کر منع کر دیتا ہے پر وہ افسر کوئی بات نہیں سنتا تو روبرٹ اسے سمجھانے لگتا ہے لیکن تب تک سنائپر گولی چلا دیتا ہے جس سے وہ شخص وہی مر جاتا ہے لڑکی یہ دیکھ کر وہاں سے بھینگ کی طرف باگتی ہے کیونکہ اسے بم کی حد پتا تھی لیکن سوارٹ ٹیم اسے پکڑ لیتی ہے کیونکہ انہیں بم کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا خیر اب لڑکی بہت کوشش کرتی ہے لیکن وہ لوگ اسے نہیں چھوڑتے اور جیسے ہی وہ لوگ بھینگ کی حد کراس کرتے اسی دوران بم بلاسٹ ہو جاتا ہے جس کے ساتھ ہی سین چینج کر کے چار دن پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے جس میں ہم ایک شخص کو ائرپورٹ پہ دیکھتے جو ایک کمپیوٹر ایکنگ ایکسپرٹ تھا جسے ائرپورٹ پہ دو پاسپورٹ کی وجہ سے پکڑ لیا جاتا ہے پھر ہم سیکریٹ ایجنسی کے کرمچاری کو دیکھتے جو اپنے بو سینیٹر کو اس شخص کے بارے میں بتاتا ہے اور ان کی باتوں سے لگتے کہ وہ شخص انہی کے لیے یہاں آیا تھا اور بدقسمتی سے پکڑا گیا اب سینیٹر اس معاملے کو جلدی نپٹانے کو کہتا ہے کیونکہ ان کا پردہ پاش ہونے والا تھا دوستو سینیٹر اس ایکر سے اب کیا کروانا چاہتا تھا یہ تو مووی کے بیچ میں ہی ہمیں پتا لگے گا پھر آگے ہم جنجر نامی لڑکی کو دیکھتے جو سٹینلی سے ملنے جاتی ہے سٹینلی جو ایک بیکار سی جگہ میں رہ رہا تھا اس کے آلات اچھے نہیں تھے اس کی ایک بیٹی بھی تھی اور اس کا اپنی بیوی سے حال ہی میں ڈیویوس ہوا تھا سٹینلی کا ایک کوٹ میں کیس چل رہا تھا اپنی بیوی کے خلاف اپنی بیٹی کی کیر ٹیکنگ کے حوالے سے اور آلات خراب ہونے کی وجہ سے اب اس کا کیس کمزور تھا یہاں میں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ سٹینلی بہت بڑا ایکر ہے جس وجہ سے جنجر اسے اپنے بوز کے لیے کام کرنے کو کہتی ہے پہلے تو سٹینلی منع کر دیتا ہے اور اسے اپنے کیبن سے باہر دھکیل دیتا ہے پھر جب وہ اپنی بیٹی سے بات کرنے کے لیے اپنی ایکس وائف کو کال کرتا ہے تو اب اس کی ایکس وائف جو کہ اب ایک پون سٹار تھی وہ سٹینلی کو ساف ساف منع کرتی ہے اور دھمکی دے کے کال کارڈ دیتی ہے پھر سٹینلی جب باہر آ کر دیکھتا ہے تو جنجر ابھی بھی وہیں تھی وہ اسے سمجھاتے ہوئے ایک لاکھ ڈالر دیتی ہے اور صرف ایک بار اپنے بوز سے ملنے کو کہتی ہے اب سٹینلی بھی مان جاتا ہے آگے ہم اپنے بی آئی آفیس میں اسی ایکر کو دیکھتے جو جانج پرتال کے دوران جانبوجھ کے رشین زبان میں بات کر رہا تھا تاکہ اپنے بی آئی آفیسر زیادہ پوچھتاش نہ کریں لیکن اس کا وکیل رشین جانتا تھا تو اب وہ جو بھی کہتا ہے اسے وکیل انگلیش میں بی آئی کو ٹرانسلیٹ کر دیتا اب جانج پرتال چلی رہی تھی اسی وقت وہاں روبرٹ آتا ہے وہ اپنے طریقے سے جانج پرتال شروع کر دیتا ہے تو وہ شخص بہت ہی کومیڈی انداز میں رشین زبان میں جواب دیتا ہے اور جب روبرٹ پوچھتا ہے کہ کیا کہا اس نے تو وکیل اسے کہتا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دیکھ کر اسے نانا پٹیکر کی یاد آتی ہے ویسے دوستو انگلیش میں تو وہ کسی کومیڈی سیریل کے ہیرو کا کہتا ہے لیکن اندھی ڈابنگ والوں نے اسے چینج کر کے نانا پٹیکر کا نام جوڑ دیا خیر اب یہ نانا پٹیکر سوری روبرٹ اس وکیل کو دھکے دے کر باہر دکال دیتا ہے اور جب وہ باہر نکلتے تو ہم گیبریل کے دو آدمیوں کو بھی وہاں آتے ہوئے دیکھتے ہیں پھر ہم روم میں روبرٹ کو دیکھتے ہیں جو اس سے سوال پوچھتا ہے اب روبرٹ نے اس کی اس کی پہلے سے ہی نکال لی تھی اس بنا پہ وہ اس کے سارے جرم اسے بتاتے ہوئے ڈھرا دیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے اس کا نام تو پتا نہیں پر وہ الگی دنیا میں جیتا ہے جن چیزوں کا کرنے کا ہم صرف خواب دیکھتے ہیں وہ حقیقت میں کر گزرتا ہے وہ ایسے جیتا ہے جس کے آگے کوئی نہیں جی سکتا لیکن کیا تم جانتے ہو وہ پورا کا پورا ایک بیروپیا ہے اس کا ایسے تیزیب سے بات کرنا اس کی ساری دولت شان و شوکت مہنگے کلوں نے سب دکھاوا ہے اور اسے جو چاہیے جب چاہیے وہ حاصل کر لیتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں اس کے کام کرنے کا سٹائل کچھ الگ ہے اس کے آدمی آتے ہیں کام بتاتے ہیں میں وہی کام کرتا ہوں اور اپنا پیسہ لے کر نکلتا ہوں اب یہ ساری باتیں گیبریل کے آدمی آپزرویشن روم میں سن رہے تھے تو جیسے ہی وہ ایکر روبرٹ کو مزید بتانے لگتے ہیں ان میں سے ایک شخص روبرٹ کو کسی بہانے فون کر کے باہر نکال لیتا ہے روبرٹ جب فون سننے باہر جاتا ہے وہ لوگ گن میں سائلنسر لگا کر ایکر اور اس کے وکیل کو وہی ای بی آئی آفیس میں ہی گولی مار کے چلے جاتے ہیں اور روبرٹ کو جب پتہ لگتے ہیں کہ وہ کال ایک فیک کال تھی تو وہ باگ کے روم میں جاتا ہے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی وہ دونوں مر چکے تھے اور گیبریل کے آدمی بھی وہاں سے باگ چکے تھے پھر اگلے سین میں ہم سٹیلی اور جنجر کو دیکھتے جو گیبریل سے ملتے ہیں گیبریل اس کے سامنے کمپیوٹر رکھ کے کہتے ہیں مجھے 128 انکرفٹنگ کورٹ کو توڑنا ہے دوستو 128 انکرفٹنگ کورٹ کو توڑنا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ یہ کورٹ تو سرکاری کمپیوٹر سرور کے نیٹورک پہ لگے ہوتے ہیں جسے توڑنا معمولی ہے کر کے بس کا کام نہیں ویسے تو سرکاری ڈیٹا چوری کرنا impossible ہے کیونکہ بڑی سرکاری اورگنائزیشن تو اس سے بھی زیادہ مشکل انکرفٹنگ کورٹ اپنے کمپیوٹر سرور نیٹورک پہ لگاتی ہے جسے توڑنا لگ بگ ناممکن ہے ویسے تو گیبریل نے سٹینلی سے جس سرکاری اورگنائزیشن کے کورٹ کو توڑنے کا کہا وہ تو ایک چھوٹا موٹا سرکاری اورگنائزیشن تھا خیر یہاں گیبریل سٹینلی سے کہتا ہے میں نے کسی سے سنا تھا کہ دنیا میں مان کمپیوٹر ہے کر اسے ساٹھ منٹ یعنی ایک گھنٹے میں ہیک کر سکتا ہے لیکن مجھے کوئی ایسا چاہیے جو اسے ساٹھ سیکنڈ یعنی ایک منٹ میں کر کے دکھا ہے اب ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ سٹینلی کا انٹرویو تھا اب گیبریل کا آدمی سٹینلی کے سر پہ گنتان دیتا ہے اور ایک لڑکی اسے سیڈیوز کرنے لگتی ہے تو گیبریل اسے اس سچویشن میں ساٹھ سیکنڈ دیتا ہے اس نیٹور کے کوٹ کو توڑنے کا ورنہ آگلے ساٹھ سیکنڈ بعد گولی چل جائے گی سٹینلی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا تو وہ اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے پہلی بار میں وہ ناکام ہوتا ہے تو وہ ایک بار اور کوشش کرنے لگتا ہے اور کافی کوششوں کے بعد وہ ایک اور بار آخری ٹرائی کرتا ہے لیکن تب تک ساٹھ سیکنڈ کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو گیبریل کا آدمی گن چلا دیتا ہے لیکن گن خالی تھی تو سٹینلی بھی انٹر دبا کے کمپیٹر گماتے ہوئے دکھاتا ہے کہ اس نے ساٹھ سیکنڈ میں کر دیا تھا اب گیبریل اسے ہستے ہوئے کہتے ہیں میں تو مزا کر رہا تھا سٹینلی تمہاری تو حالت پتلی ہو گئی وہاں سے وہاں پر گیبریل اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں اس نے پارٹی دی تھی وہاں ایب بی آئی آفیس میں روبرٹ بھی پتا لگا لیتا ہے کہ سٹینلی اس شہر میں پہنچ چکا ہے کوئی نہ کوئی کانٹ کرنے اب روبرٹ نے پہلے بھی سٹینلی کو کسی ایک ایک کیس میں گرفتار کیا تھا اسی وجہ سے اسے پتا تھا کہ وہ ایک حیکر ہے پھر ہم واپس سٹینلی کو دیکھتے ہیں جس سے گیبریل اور جنجر کافی پوچھتے ہیں کہ اس نے وہ کورٹ کیس سے تھوڑا لیکن کافی پوچھنے کے باوجود بھی سٹینلی ان دونوں کو یہاں وہاں باتیں گمانے لگتا ہے تو گیبریل اسے اپنے سٹوڈیو لے جاتا ہے جہاں سٹینلی نے کام کرنا تھا اب گیبریل اسے ایک ایسا وائرس کورٹ بنانے کو کہتا ہے جس کے ذریعے وہ کسی بھی کمپیوٹر سرور میں گس کے ڈیٹا چھرا سکے اور اس کے آنر کو پتا نہ چل سکے کہ کسی نے ڈیٹا چھرا لیا ہے سٹینلی گیبریل سے پوچھتا ہے کس کے سرور میں گسنا ہے تجھے تو گیبریل سٹینلی سے کہتا ہے وائرنیم کے سرور کے ڈیٹا کو ہیک کرنا ہے دوستو وائرنیم کے سرور بینک آسپٹل جیل پاسپورٹ آفیس اور اسی طرح کے سرکاری اورگنائزیشن میں یوز ہوتے ہیں لیکن اس سے آپ کسی کا ڈیٹا تو چھرا سکتے ہو پر اس میں ہیر پیئر کرنے کے لیے آپ کو اسی سرور کے کمپیوٹر کی ضرورت پڑے گی جسے ہم بعد میں سمجھیں گے اب سٹینلی وائرنیم سکورٹی سسٹم کا سنتے ہی کہتا ہے یہ ناممکن ہے کیونکہ وہ ڈیٹا سچ مچ 128 بٹ پہ چلتا ہے اور ہر کوٹ کو یوز کرنے کے بعد اسے نسٹ کر دیا جاتا ہے جنجر سٹینلی سے کہتی ہے ویسے ہمیں 128 نہیں بلکہ 512 بٹ کے انکرپٹنگ کوٹ کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں سٹینلی کہتے ہیں تم دونوں مزا کر رہے ہو کیونکہ اسے تھوڑنا لگ بگ انفوسیبل ہے گیبریل اسے کہتے ہیں اگر تم اس کوٹ کو توڑنے کے لئے وائرس بنا دیتے ہو تو میں تجھے دس کروڑ روپے دوں گا جس سے تیرے سارے پروبلم حل ہو سکتے ہیں لیکن اگر یہ پوسیبل ہو تب تک تم سوچ لینا پھر جنجر سٹینلی کو سسٹم کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتی ہے یہ صرف سیون سکرین نہیں بلکہ اس سے تم ایک وقت میں ساتھ نیٹورک کو ایک ساتھ آپریٹ کر سکتے ہو جس سے تمہارا ہاتھ نہیں رکے گا اور نہ ہی تمہارا وقت ضائع ہوگا گیبریل کہتا ہے بہت خوب تو سودا پکا رہا اب سٹینلی بھی کام کرنے بیٹھ جاتا ہے اور رات بر کام کرنے کے بعد دوپیر کو وہ اپنی بیٹی سے ملنے سکول جاتا ہے اور اسے سکول سے گر ڈروپ کر لیتا ہے لیکن بیٹی کی باتوں سے کافی ایموشنل ہو جاتے ہیں تب ہی اس کی گاڑی میں ایف بی آئی کا ایک افسر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو روبرٹ بھی پیچھے گاڑی میں بیٹھا تھا سٹینلی اس کی ناکھ تھوڑ کر بھاگنے لگتے اور وہ لوگ اس کا پیچھا کرنے لگتے اور کافی مشکل سے وہ لوگ سٹینلی کو پکڑ لیتے ہیں روبرٹ اسے کہتے ہیں ہم تمہیں گرفتار نہیں کریں گے لیکن تم یہاں کیا کرنے آئے ہو سٹینلی کہتے ہیں میں اپنی چھٹیاں منانے اور ڈزنی میلہ دیکھنے آیا تھا روبرٹ اسے کہتے ہیں تمہارا دوست بھی میلہ دیکھنے آیا تھا اس شہر میں لیکن مارا گیا اور اگر تم نے بھی سادانی نہیں برتی تو تم بھی اس کے جیسے مار دیے جاؤ گے میں تمہاری بیٹی کا معاملہ سلجا سکتا ہوں اگر تم مجھے سچ سچ بتا دو لیکن سٹینلی اس پہ بروسہ نہیں کرتا کیونکہ روبرٹ نے پہلے بھی اس کا بروسہ تھوڑ کر اسے ایک ایکنگ کیس میں جھیل بیج دیا تھا تو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن روبرٹ جاتے جاتے اسے اپنا کارٹ تمہا دیتا ہے یہ کہ کر کے اگر کچھ بتانا ہو تو اس نمبر پہ رابطہ کرنا سٹینلی کارٹ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جب سٹینلی گیبریل کے گھر پہنچتے ہیں تو وہ جنجر کو کپڑے چینج کرتے ہوئے دیکھتا ہے کہ جنجر نے کپڑوں کے نیچے مائک اور کیمرہ چھپا رکھا ہے سٹینلی اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے یہ سب کیا ہے کیا تم میں بی آئی ہو جنجر کہتی ہے نہیں میں تو انٹی نارکوٹک ڈپارٹمنٹ سے ہوں لیکن مجھے تجھ سے کوئی لینا دینا نہیں تم اس کا کام کر لو اپنا پیسہ لو اور یہاں سے نکل جاؤ ہم گیبریل کے پیچھے ہیں اب اسی وقت وہاں گیبریل آتے وہ سٹینلی کو کہیں چلنے کو کہتا ہے لیکن سٹینلی گیبریل کو جنجر کے بارے میں نہیں بتاتا اور اس کے ساتھ چلا جاتا ہے پھر وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ جاتے اور وہاں کافی منگاتے ہوئے گیبریل اس سے سوارٹ فیش آپریشن کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ انیس سو اسی میں سرکار کے نارکوٹک ڈپارٹمنٹ نے ایک نیٹور کارپوریشن بنایا تھا جس میں وہ ڈرگز کا پیسہ اور ثبوت جمع کرتے تھے لیکن یہ کارپوریشن خوب پیسہ کمانے لگا اور انیس سو چھیاسی میں جب اس آپریشن کو رد کیا گیا تو ان کے اکاؤنٹس میں چھار سو ملین ڈالر تھے سٹینلی کہتا ہے وہ پیسہ تو غائب ہو گیا تھا گیبریل کہتا ہے وہ کئی غائب نہیں ہوا بلکہ وہ تو اسی اکاؤنٹ میں ہی تھا اور سود کے ساتھ بڑھنے لگا جسے آج پندرہ سال ہو گئے اور آج ان پندرہ سالوں میں وہ پیسہ چار سو ملین سے بڑھ کر کم سے کم نو بلین تک پہنچا ہوگا اور اب ہم ان کے فون لائن کے ذریعے ان کی سیکیورٹی فائر وال تھوڑیں گے اور پھر اپنا وائرس ان کے سسٹم میں انسٹال کر کے پیسہ ٹرانسور ہونے کا انتظار کریں گے سٹینلی کہتا ہے تم اسے اپنے بلبوتے پہ اکیلے نہیں کر سکتے اس کے لئے تمہیں کولیسٹر کو ایکسس کرنا ہوگا اور کولیسٹر کو ایکسس کرنے کے لئے تجھے ایک بینک کی ضرورت ہوگی جس کا نیٹورک اس وائرس کو فل سپورٹ دے اور ہمیں یہ بھی پتا نہیں کہ اس اکاونٹ کو ڈونڈنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے گیبریل اسے کہتا ہے یہ بڑا مسئلہ نہیں وہ بینک ٹھیک تمہارے پیچھے ہیں سٹینلی جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تو وہاں ایک بہت بڑا بینک تھا وہ ایران ہو جاتے کیونکہ اسے تب تک پتا نہیں تھا کہ آخر کار گیبریل اس وائرس کوٹ کو کیسے یوز کرے گا پھر ہم روبرٹ کو دیکھتے جو سٹینلی کا پیچھا کرتے کرتے گیبریل کے گھر تک اور گیبریل تک پہنچ چکا تھا اور دور ایک انجان جگہ سے ان پر نظر رکھ رہا تھا وہ گیبریل کی کچھ فوٹوز اپنے سینئر کو بیج دیتا ہے گیبریل کے خلاف سر چوارنٹ نکالنے کے لئے دوستو روبرٹ کا سینئر آفیسر کوئی اور نہیں بلکہ وہی سینیٹر تھا جس نے گیبریل کے آدمیوں کے آتوں پہلے والے ہیکر کی ایف بی آئی آفیس میں ہتھیا کر دی تھی اور جب گیبریل کے فوٹوز ایف بی آئی سے بھیج دیتا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ سیکریٹ مشن تھا اس کا یہاں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ اور گیبریل آپس میں ملے ہوئے کسی سیکریٹ مشن کو لے کر اسی لئے اس نے پہلے والے ہیکر کی ہتھیا کروا دی تھی ایف بی آئی آفیس میں اور اب جب اسے پتہ لگتا ہے کہ ایب بی آئی گیبریل تک پہنچ چکی ہے تو وہ گیبریل کو کال کر کے اپریشن رت کرنے کا کہتا ہے پر گیبریل نہیں مانتا تو وہ اپنے جونئر سے اسے مارنے کو کہتا ہے وہاں سٹیلی بھی ایک چھوٹا وائرس تیار کر لیتا ہے اپنے پرانے طریقے کو آزماتے ہوئے لیکن یہ کافی نہیں تھا کیونکہ اسے اسے کافی سارے کوڈ بنا کر اسے مرچ کر کے ایک ہی وائرس کوڈ بنانا تھا جو کہ کافی مشکل کام تھا تو وہ پورا دن کام کرتے ہوئے رات تک کافی سارے وائرس کوڈ تیار کر دیتا ہے اب صرف اسے ایک ساتھ مرچ کر کے ایک وائرس تیار کرنا تھا جس کا اس کے پاس پیٹرن بھی موجود تھا لیکن کافی کوششوں کے باوجود وہ اس وائرس کوڈ کو مرچ کرنے میں سفل نہیں رہتا تو وہ ڈرنک پینے لگتا ہے پر بوتل خالی تھی تو سٹینلی تھے خانے سے ڈرنک کی بوتل لینے جاتا ہے جہاں کافی سارے ڈرنک کے بوتل تھے اور جب وہ اپنی فلیور ڈونڈتے تو ساتھ میں پڑے فریج میں گیبریل کی لاش دیکھ کر ڈر جاتا ہے اب وہ ڈر کے مارے جب باہر نکلتے تو دیکھتے کہ گیبریل تو زندہ تھا سٹینلی گیبریل کو زندہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے کہ آخر اس نے نیچے کیا دیکھا پر وہ گیبریل سے یہ بات نہیں کہہ پاتا پھر گیبریل سٹینلی کو لے کر باہر گمانے لے جاتے اور رستے میں کسی جادوگر کی کہانی بتانے لگتا ہے کہ کیسے وہ جادوگر پورے تیٹر کے سامنے ایک بڑے آتی کو غائب کرتے تھے یہاں گیبریل یہ بھی کہتا ہے سٹینلی کو کہ جو ہم دیکھتے ہیں اسی کو ہی دماغ مان کے چلتا ہے اب اصل میں گیبریل نے یہ بات کیوں کہی اور اس کے جادوگر کی کہانی کے پیچھے کیا رازے اسے ہم مووی کے اینڈ میں سمجھیں گے اور مووی کے اینڈ میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سٹینلی نے اس تیخانے میں کس کی لاش دیکھی تھی پھر اب یہ دونوں اس جادوگر کے بارے میں بات کر ہی رہے تھے کہ گیبریل کو پتا چلتے ہیں کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے وہ گاڑی تیز کر دیتے ہیں اور سٹینلی سٹیرنگ سنبھالتے ہوئے گاڑی چلاتے ہیں تو گیبریل ان کی گاڑی پر فائرنگ کر دیتے ہیں اور بہت بہترین انداز سے ان سب کو مار کے خود کی اور سٹینلی کی جان بچا لیتے ہیں دوستو اس فائٹ میں گیبریل بلکل بھی علند نہیں لگتا بلکہ وہ تو ایک ایکشن ہیرو کی طرح ان سب کو مار دیتے ہیں پھر ان سب کو مارنے کے بعد گیبریل کے آدمی وہاں آتے ہیں اپنی گاڑیوں میں اب سٹینلی یہ سب دیکھ کے ڈر گیا تھا تو وہ نہیں جانا چاہتا تھا پر گیبریل اسے گن پائنٹ پہ کہتا ہے تمہارے پاس صرف بارہ گھنٹے رہ گئے اس وائرس کھوٹ کو تیار کرنے کے لیے سٹینلی گن دے کر مان جاتے ہیں اور اس کے ساتھ چلا جاتے ہیں اور وہاں جا کے سٹینلی بھاگنے کی تیاری کر رہا تھا کہ جنجر آ کر اسے سمجھاتی ہے وہ کہتی ہے جب تک تم اس کے لیے کام نہیں کرو گے تو انٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ اس تک کبھی نہیں پہنچ پائے گی اور نہ ہی تم اپنی بیٹی کو پاسک ہوگے سٹینلی جنجر کی بات مان لیتا ہے اور سٹوڈیو کی طرف چلا جاتے ہیں وائرس کھوٹ تیار کرنے کے لیے پھر ہم سینیٹر کو دیکھتے ہیں جسے گیبریل گولی مار دیتا ہے ساتھ میں یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ گیبریل نے اس کے جنیر کی گاڑی میں بھی بم لگوا کر اسے بھی بم بلاسٹ میں مروا دی ہے اب گیبریل نے ان دونوں کی جان اس لیے لی کیونکہ پچھلی رات ان دونوں نے گیبریل کی جان لینی چاہی اگلے سین میں ہم سٹینلی کو دیکھتے ہیں جس نے وائرس کھوٹ تیار کر لیا تھا تو اب گیبریل بھی اس کے آکانڈ میں دس ملین ڈالر ٹرانسفر کروا دیتا ہے اور اسے کم فرم کرنے کے لیے بینک کے منیجر سے فون پہ سٹینلی کی بات کروا دیتا ہے پھر گیبریل اسے اپنی اصلیت بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ 1950 میں بلیک سل نامی ارگنائزیشن چلائی گئی تھی جس کا مقصد تھا امریکہ کی آزادی کو کسی بھی قیمت برقرار رکھنا اور میں اس ارگنائزیشن کا ہی ایک صدے سے ہوں میں وہی ذمہ داری نبا رہا ہوں آزادی کو کسی بھی قیمت برقرار رکھنے کا چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے سٹینلی گیبریل سے کہتا ہے پیسہ چوری کر کے تم دیش کی آزادی کو برقرار رکھو گے گیبریل کہتا ہے بلکل ٹھیک کیونکہ جنگ میں پیسہ لگتا ہے سٹینلی جنگ کا نام سن کے احران ہوتا ہے اور آگے جا کر دیکھتا ہے تو گیبریل نے پوری تیاری کر رکھی تھی وہاں مختلف قسم کے گنز ایکسپلوزیو بم کمپیوٹر اور یہاں تک کہ اس بینگ کا 3D میں بھی تھا سٹینلی یہ سب کچھ دیکھ کر گیبریل سے کہتا ہے تم اس کوٹ کا یوس فون لائن پہ نہیں کرنے والے تھے تم تو ڈائریک اس بینگ میں گسو گے گیبریل کہتا ہے تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے چوبیس گھنٹے میں سارا کام ختم ہو جائے گا سٹینلی یہ سنتے ہی وہاں کے پاور لائن کاٹ کر بھاگ جاتا ہے جسے گیبریل کا آدمی گولی مارنے ہی والا تھا پر گیبریل اسے روک دیتا ہے اور اسے بھاگنے کا موقع دیتا ہے اب گیبریل وہاں سے نکل جاتا ہے اور تین چار بلک ہمر گاڑیاں اور ایک بس لے کر سیدھا اس بینگ میں گز جاتا ہے وہاں گیبریل کے آدمی سب ہی کو بندک بنا کے ان سب کے ساتھ ایک ایک بھم لگا دیتا ہے اور منیجر سے سرور روم کی چھابی لے کر اسے کھول دیتا ہے وہاں سٹینلی کو دیکھتے جو ایک ٹیکسی میں اپنی ایکس وائف کے گھر جاتا ہے اپنی بیٹی کو لینے پر جب وہ وہاں جاتے تو دیکھتے کہ گیبریل کے آدمی اس کی ایکس وائف اور اس کے آزبینڈ کو مار کے اس کی بیٹی وہاں سے لے جا چکے ہیں تو وہ ای بی آئی ایجنٹ روبرٹ کو کال کر دیتا ہے اور پھر وہ دونوں گیبریل سے اسی ریسٹورنٹ میں ملتے جسے مووی کے فرسٹین میں دکھایا گیا تھا جہاں گیبریل نے اپنی ڈیمانڈ بتائی تھی اور سوارٹ ٹیم کی وجہ سے ایک لڑکی کے جسم پہ لگا بم پھڑ گیا تھا دوستو میں نے کہا تھا نا کہ مووی کے شروعات میں ہم مووی کا کلائمکس دیکھتے ہیں پھر بلاس کے بعد وہاں ار طرف تباہی مچ جاتی اور گیبریل روبرٹ کو کال کر کے دمکی دیتا ہے کہ جل سے جل اس کی ڈیمانڈ پوری کی جائے ورنہ وہ اس سے بھی بڑی تباہی مچا سکتا ہے روبرٹ اپنے سینئر سے کہتے ہیں اس سرپیرے کی ڈیمانڈ پوری کر لو ورنہ وہ اور بھی تباہی مچا سکتا ہے اس سے پنگا لینا مہنگا پڑ سکتا ہے وہاں بینگ میں گیبریل سٹینلی سے جلدی کام کرنے کو کہتا ہے سٹینلی اسے کہتا ہے مجھے میری بیٹی سے ملا دو پھر میں کام کروں گا گیبریل اس کی بیٹی سے اسے ملا کے کہتا ہے تم نے مجھے یہ سب کرنے پہ مجبور کیا سٹینلی اپنی بیٹی سے ملنے کے بعد گیبریل کے آدمی سے وائرس کورٹ کی سی ڈی لیتے ہوئے کام شروع کر دیتا ہے اور گیبریل سے پوچھتا ہے کس اکاونٹ میں پیسہ ٹرانسفر کرنا ہے گیبریل کہتا ہے ہر اکاونٹ میں ایک جیسی امانڈ ڈال دو سٹینلی وائرس کورٹ کو سسٹم میں انسٹال کر کے ساری رقم گیبریل کے آکاونٹ میں ڈال دیتا ہے تو گیبریل اسے اور اس کی بیٹی کو وہاں سے جانے دیتا ہے لیکن جب وہ دروازے تک پہنچتے ہیں تو آکاونٹ سے پیسہ واپس غائب ہونے لگتا ہے گیبریل یہ دیکھ کر اپنے آدمی سے ان دونوں کو روکنے کا کہتا ہے پس سٹینلی اپنی بیٹی کو وہاں سے نکال دیتا ہے لیکن سٹینلی کو اس کے آدمی پکڑ لیتے ہیں جب گیبریل اس سے پوچھتا ہے کہ کیا کیا تم نے تو سٹینلی پہلے بانا کر دیتا ہے کہ دماکے سے سسٹم میں خرابی آ گئی ہوگی لیکن جب گیبریل نہیں مانتا تو سٹینلی اسے کہتے ہیں مجھے مار دو لیکن تجھے یہ پیسہ نہیں ملے گا کیونکہ ہر سار سیکنڈ میں یہ پیسہ ایک آکاونٹ سے دوسرے آکاونٹ میں ٹرانسپر ہوتی رہے گی اور یہ سلسلہ اگلے دس سال تک چلتا رہے گا ویسے یہ سب کچھ چھ گھنٹے کے بعد ہونا تھا پر پتہ نہیں ابھی کیوں ہوا گیبریل اسے ٹھیک کرنے کا کہتا ہے تو سٹینلی کہتا ہے وہ سارے آکاونٹ ایک آزار چوبیس بٹ انکرپٹنگ کورٹ پہ چلتا ہے تو اب اگر میں چاہوں بھی تو اس کی سکورٹی فائر وال کو نہیں تھوڑ سکتا لیکن تم اگر ان بندکوں کو چھوڑ دو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ کیسے ان پیسوں کو نکالنا ہے اب گیبریل کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ جنجر کو وہاں پھندہ دے کر لٹکا دیتا ہے اور سٹینلی سے کہتا ہے صرف ساٹھ سیکنڈ تک یہ زندہ رہے گی سٹینلی اسے اتارنے کو کہتا ہے گیبریل گھڑی دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے پچ پن سیکنڈ ہو گئے جلدی کرو سٹینلی اور سٹینلی کے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا تو وہ کمپیوٹر کے پاس جا کر جتنی جلدی ہو سکے اس کوٹ کو توڑنے لگتا ہے اور اپنی ساری کوشش اور ٹرکس لگا کر آخر کار پچ پن سیکنڈ میں اسے توڑ دیتا ہے تو گیبریل جنجر کو اتروانے کے ساتھ ہی گولی مار دیتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ انٹی نارکولٹکس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی مطلب گیبریل کو پہلے ہی پتا تھا خیر اب تک ایب بی آئی نے بھی ان کی ڈیمانڈ مان لی تھی ائرپورٹ پہ پلین گیبریل کا ویٹ کر رہا تھا تو گیبریل اپنی ساری گاڑیا بینگ میں چھوڑ دیتا ہے اور سارے آسٹیجز کو بس میں بٹھا کے ان سب کو کہتا ہے یہ بس ہی اب تمہاری حد ہے کسی نے بھی اس بس کی حد پار کی تو اس کا بم بلاسٹ ہوگا وہاں بس میں گیبریل سٹینلی کو بھی بٹھا دیتا ہے جہاں سٹینلی ایک راکٹ لینچر بھی دیکھتا ہے جسے گیبریل کے آدمی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے پھر وہ لوگ ائرپورٹ کے لیے نکلتے اور پولیس ان کا پیچھا کرتی ہیں سٹینلی گیبریل سے کہتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے یہ صحیح ہے گیبریل اسے کہتا ہے اگر سو معصوم لوگوں کو بچانے کے لیے دس معصوم لوگوں کو مارنا بھی پڑے تو کیا یہ غلط ہے سٹینلی کہتا ہے یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو پھر تجھ میں اور ان آتھنکوادیوں میں کیا فرق رہا گیبریل اسے کہتا ہے تم غلط ہو سٹینلی 20 ڈالر چندہ دے کر تم سمجھتے ہو کہ تم نے دیش کا بلا کیا اب جب میں آتھنکواد کا بیانک طریقے سے خاتمہ کرنے نکلوں گا تو کونسا ملک اتنا بیانک انجام کے بعد آتھنکوادیوں کو پناہ دے گا مزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں میرے لیے پرمانو بم خریدنا مشکل نہیں اور آدھا درجہ خریدنے پر تو مجھے ڈسکاؤنٹ بھی مل سکتا ہے اب یہ دونوں یہی باتیں کر رہے تھے کہ اسی وقت یہاں ائرپورٹ موڑ آتا ہے وہ ائرپورٹ ٹرن ہونے کے بجائے سیدھا بس چلاتے ہیں اور آگے جا کر وہ ایک بریج پر پہنچتے ہیں وہاں وہ لوگ بس کو ایک کرین الکوپٹر سے باندھ کے پورے کے پورے بس کو اڑاتے ہوئے وہاں سے لے جاتے ہیں اور کافی اوپر تک جانے کے بعد آواء تیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پائلٹ اپنا سنتولند ہوتے ہوئے بس کو ایک سائن بورٹ سے ٹکرا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے بس کا ایک کیبل ٹوٹ جاتا ہے اب فاس کی ایک بیلڈنگ کے آفیس میں میٹنگ چل رہی تھی تو بس اپنا سنتولند ہونے کی وجہ سے اس آفیس میں گز جاتا ہے اور کافی اندر تک گزنے کی وجہ سے اس کا ایک اور کیبل ٹوٹ جاتا ہے جس وجہ سے بس ایک سائٹ سے لٹک جاتی ہے اور گیبریل کا ایک آدمی نیچے گرنے لگتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے ایک بندک کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اب اس بندک کا بھی ہاتھ چھوٹ جاتے ہیں اور بس کی ہاتھ سے دور جانے کی وجہ سے ہوا میں ہی ان کا بم بلاسٹ ہو جاتے ہیں خیر اب وہ ایک بلڈنگ کی چھت پہ بس کو اتار دیتے ہیں جہاں پہلے سے ہی گیبریل کا اپنا ہیلکوپٹر موجود تھا وہاں نیچے بھی پولیس بلڈنگ کو پورا گیر لیتی اور چھت کی لفٹ سے چھت کی طرف جانے لگتے ہیں اور چھت پہ گیبریل اپنے آدمیوں سمیت وہاں سے نکلنے لگتے ہیں پر سٹینلی اسے روکنے لگتا ہے گیبریل سٹینلی سے یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کی اینڈنگ تمہاری مرضی کے مطابق ہو درشک ہمیشہ اپی اینڈنگ دیکھنا پسند کرتی ہے سٹینلی پھر گیبریل وہاں سے ہیلکوپٹر کی طرف جاتے ہیں روکٹ لانچر چلانے لگتا ہے لیکن روبرٹ دور سے اسے روکٹ لانچر چلانے سے منع کرتے ہیں پر وہ روکٹ لانچر تب تک چلا دیتا ہے جسے ہیلکوپٹر بلاسٹ ہو کر تباہ ہو جاتے ہیں پھر رات کو روبرٹ سٹینلی کو لے کر پوسٹ موٹم کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جہاں سٹینلی گیبریل کی لاج دیکھ کر کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے پوسٹ موٹم کا ڈاکٹر روبرٹ سے کہتا ہے اس کا ڈی این اے اسی اسرائیلی یا تنکوادی سے میچ ہے جس کا نام گیبریل تھا جو مسود کے لئے کام کرتا تھا اب اسی وقت روبرٹ کا جنئر آ کر روبرٹ کو جنجر کا بتاتا ہے کہ انٹی نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ میں اس نام کی کوئی ایجنٹ نہیں اور نہ ہی اس کی لاش کسی بھی اسپتال یا مردہ گر سے ملی ہے اب سٹینلی جب یہ سنتے تو اسے گیبریل کی وہی جادوگر کی کہانی اور اس کی لاش یاد آ جاتی ہے اسے یہ بھی یاد آ جاتے کہ گیبریل نے کہا تھا کہ جو ہم دیکھتے ہیں دماغ اسی کو ہی مان کے چلتا ہے اسٹینلی سمجھ جاتے کہ گیبریل اب بھی زندہ ہے پر وہ اب کچھ کر نہیں پاتا کیونکہ اب تک بہت دیر ہو چکی تھی تو وہ روبرٹ کو بھی اس بات کا نہیں بتاتا کہ گیبریل اب بھی زندہ ہے دوستو اصل میں گیبریل نے پہلے سے ہی پورا کا پورا پلین بنا رکھا تھا اس فریج میں جس کی لاش تھی وہی اصلی گیبریل تھا جو ایک آتنکوادی تھا اور جس گیبریل کو اب تک ہم دیکھ رہے تھے وہ تو کوئی سرپیرہ دیش بک تھا جو دیش کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا جو اپنا روپ بدل کے گیبریل بن گیا تھا کیونکہ سینیٹر کو مارتے وقت اس نے یہ بات خود کہی تھی کہ میں اپنا روپ اتنی بار بدل چکا ہوں کہ مجھے خود بھی یاد نہیں کہ میرا اصلی روپ کیا تھا اور اصلی گیبریل وہی آتنکوادی گیبریل تھا جسے دیش بک گیبریل نے مار کے فریج میں رکھ لیا تھا جسے دیکھ کر سٹینلی ڈر گیا تھا اب دوستوں میں اسے دیش بک گیبریل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ہوئی میں اس کا نام منشن نہیں کیا گیا نہ ہی اس کی پیچان بتائی گئی ہے خیر دیش بک گیبریل نے اسے فریج میں اس لیے رکھا تھا تاکہ بعد میں ای بی آئی اسے مردہ سمجھ کے اس کی فائل بند کر دے اور اسے مزید نہ ڈونڈنے لگے اب دیش بک گیبریل نے جس بیلڈنگ کے چھت پہ بس کو کرین ہلکوپٹر کی ہلپ سے لینڈ کروایا تھا وہاں پہلے ہی وہ اپنا ہلکوپٹر لینڈ کروا چکا تھا جس میں اس نے آتنکوادی گیبریل کی لاش رکھی تھی اور سٹینلی جب بس میں گیا راکٹ لینچر لینے تو اس نے وہاں ہی بس کے اندر ہی راکٹ لانچ کیا اسی دوران دس سیکنڈ کے لیے گیبریل سٹینلی کی نظروں سے اوجل ہوا اور گیبریل اسی دس سیکنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے ہلکوپٹر میں بیٹھنے کے سیڑیوں سے اتر گیا یہاں سٹینلی کو یہ لگا کہ گیبریل ہلکوپٹر میں ہے تو اس نے راکٹ لینچر چلا دی سٹینلی جس سمیں راکٹ لانچر چلا رہا تھا اسی سمیں گیبریل بھی سیڑیوں سے اتر رہا تھا جس کی ہلکی سی جلک ہم موئی میں دیکھ سکتے ہیں اب گیبریل سیڑیوں سے اس لیے اترا کیونکہ لفٹ سے پولیس اوپر چت کی طرف آ رہی تھی ان سب کا مطلب یہ ہے کہ گیبریل خود چاہتا تھا کہ سٹینلی اس کے ہلکوپٹر کو راکٹ سے اڑا دے تب ہی تو بنا ضرورت کہ وہ اپنے ساتھ راکٹ لینچر لے کر آیا تھا اور بنا یوز کیے جان بوجھ کر اسے بس میں ہی چھوڑایا تھا کیونکہ سٹینلی کے بارے میں اسے اتنا پتا تھا کہ وہ اس راکٹ لینچر سے میرے ہلکوپٹر پر فائر کر سکتا ہے خیر ان سب کے کچھ ہفتے بعد ہم جنجر کو دیکھتے ہیں جو ایک بینگ جا کر ان سارے اکاؤنٹ سے پیسے نئے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دیتی ہے کیونکہ ان اکاؤنٹ کے ساتھ سٹینلی چھرخانی کر سکتا تھا اب پیسہ ٹرانسفر کرنے کے بعد وہ گیبریل سے ملتی ہے جو ایک چھوٹے سے بورڈ میں نئے روپ میں جنجر کا ویٹ کر رہا تھا وہ دونوں وہاں سے بورڈ میں نکل جاتے اور بیگرانڈ میں نیوز چلتی ہے جس سے ہمیں پتہ لگتے کہ ایک انجان سنگٹن کے تحت دنیا کے مختلف دیشوں میں آتنکوادیوں کے لیڈروں کی ہتیہ کی جا رہی ہے اس نیوز سے پتہ لگتے کہ گیبریل نے دنیا سے آتنکواد کے خاتمے کے اپنا مشن شروع کر دی ہے اسی نیوز کے ساتھ مووی یہی انڈ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے اس بیل ایکن کو بھی دبائیں تاکہ میں مزید اسی طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے لاتا رہوں میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بھائے